بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج سے تقریباً تیس سال پہلے کا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا میں اپنی نوکری کے لئے سکھر آیا تھا یہاں میرے مامو رہتے تھے تو کچھ دن میں ان کے گھر ٹھہر گیا کہ جب تک کہیں اور میرا رہنے کا بندوبس نہیں ہو جاتا مامو جان کے گھر میں کئی سالوں کے بعد آیا تھا بچپن میں کبھی امی جان کے ساتھ آیا کرتا تھا ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے نئی نئی نوکری تھی میں اسی علچن میں گھیرا ہوا تھا ایک رات میں دیر سے گھر لوٹا کھانا کھا کر میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی اوپر کی جانب یہ ہے میرا کمرہ زینے کے سامنے تھا اور اوپر ایک کمرہ تھا جو بند پڑا تھا مامو نے مجھے پہلے دن ہی وہاں جانے سے منع کر دیا تھا کیوں یہ نہیں بتایا تھا میں نے بھی زیادہ نہ پوچھا مگر اس وقت کون ہوگا وہاں یہ سوچ کر میں اوپر چلا گیا کمرے کے باہر پہنچا تھا کہ اندر سے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی دل بری طرح دھڑکا فطری تجسس کے باعث میں نے دروازہ کھولا اندر کوئی بھی نہیں تھا میں نے نظر گھما کے چاروں جانب دیکھا کمرہ اور سائے بند رہنے کی وجہ سے گرد آلود ہو رہا تھا آوازوں کو اپنا وہم جان کر میں پلٹنے ہی لگا تھا کہ میری ممانی نے مجھے پیچھے سے پکارا میں نے چونک کر دیکھا مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ کبھی سیڑھیا نہیں چٹتی تھی پھر اوپر مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر آتے دیکھا تو میرے پیچھے چلی آئی مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ مجھے لگا کہ کوئی جہاں آیا ہے دیکھنے چلایا خیر میں ان کے ساتھ نیچے جانے لگا ابھی دو تین سیڑھیا ہی ہوتارے ہوں گے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے ہنسا مگر وہاں تو ممانی تھی میں نے ڈٹتے ڈٹتے اپنی گرتن گھمائی اور میرے ہوش اٹ گئے میرے پیچھے ممانی کی بجائے ایک جھل سے وہے چہرے والی لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں سرخ تھیں خوف سے میں سیڑیوں سے نیچے گر پڑا وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آ رہی تھی میری آواز ہلک میں ہی رہ گئی وہ مشکل میں چکا تو میری آواز پر ممانی اور مامو اپنے کمرے سے بھاگے چلے آئے میری حالت بہت غیر ہو چکی تھی میں نیم بے ہوشی میں تھا مگر مجھے وہ لڑکی اپنے سامنے محسوس ہو رہی تھی مامو شاید سمجھ چکے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے انہوں نے مجھ پر دم کیا اور اپنے کمرے میں لے گئے کچھ دن بعد جا کر میری حالت بہتر ہوئی میں نے اس رات کا تمام حال کہہ کر سنا دیا تو مامو نے بتایا کہ اوپر بند کمرے میں آسیب ہیں اس لئے وہاں کوئی نہیں جاتا مگر وہ کسی کو نوکسان نہیں پہنچاتے تم نے شاید وہ دروازہ کھولا ہوگا اس لئے تمہارے ساتھ ایسا ہوا اس کے بعد میں جتنا حق بھی ان کے ساتھ رہا ان کے گھر کبھی زینے کے پاس بھی کھڑا نہیں ہوا ویورز آپ کو سٹوری کیسی لگی سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں